اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا ویورز آپ یاد کریں اگر ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ جو ریزسٹنس ہے یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو ڈرا کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ریزسٹنس ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ٹچ دوسرا ٹچ اور تیسرا ٹچ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین ٹچ جب ہو جاتے ہیں ایک ریزسٹنس یا سپورٹ کے تو پھر اس کے بریک آٹ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ابھی اس کے بریک آٹ کے چانسز بہت زیادہ تھے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے اور ابھی وہ بریک آٹ ہو چکا ہے ابھی یہاں پر پرائس اس جگہ پر آکے اب ریزسٹنس آ رہا ہے ابھی اس پر بھی بات کریں گے یہاں پر ایک نیوز ہے جپانیز آٹوموبائل جائنٹ ہونڈا ناو اکسپس بیٹکوائن اینڈ ایتھری ایم ایز اپیمنٹ میتھلز یہ جو پمپ آیا ہے اب یہ اس نیوز کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اینڈ ٹیکنیکل انیلیسز دونوں ٹھیک ہے یہاں پر دونوں ریزنز ہیں ایک تو یہ ٹیکنیکل انیلیسز ہے نا یہ جو ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ بھی ہے اور یہ نیوز ہے بہت بڑی نیوز ہے یہ ٹھیک ہے اب ان میں سے کس کی وجہ سے ہیں کہ دونوں فیکٹرز اس میں شامل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہونڈا جو کہ ایک بہت بگ جائنٹ ہے ٹھیک ہے گاڑیاں سیل کرتا ہے انہوں نے بیٹکوائن اور ایتھری ایم کو ایز اپیمنٹ میتھل ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا یہ بائنانس فیڈ پر یہ نیوز آئی ہے اندھر ریپیٹلی ایوالوین کرپکرنسی لینڈسکپ ہونڈا داری نوڈ جاپینیز آٹوموبائل جائنٹ has entered into a significant partnership with the blockchain payment system fcf pay ٹھیک ہے fcf pay جو کہ ایک cryptocurrency payment system ہے ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ انہوں نے partnership کی ہے اور وہاں سے آپ جو بھی dealership ان کے ساتھ ہوگی ڈیل ہوگی گاڑیوں کی ٹھیک ہے تو اس کی payment آپ fcf pay کے ذریعے cryptocurrency میں کر سکتے ہیں bitcoin and ethereum this partnership is set to revolutionize the way customers purchase honda's products by allowing them to use digital currencies in place of traditional fiat currencies ٹھیک ہے باقی ویورز اس میں اتنا خاص کچھ نہیں ہے actual news جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ finance feed پر جا کے complete details اس news کی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ویورز اب یہ ہونڈا اگر کود پڑا ہے میدان میں ویورز تو میں آپ کو بتاؤں bitcoin کی adoption میں بہت زیادہ اضافہ اب ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور آپ یہاں پر اگر دیکھیں یہ bitcoin exchange reserve all exchanges ٹھیک ہے یہ تمام exchanges کے reserves ہیں اور میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہ دکھاتا ہوں آپ بے شک چینل سبسکرائب پر لیں آپ پچھلی تمام ویڈیوز دیکھ لیں آپ ان میں سب میں میں نے یہ چارٹ دکھایا ہوئے ٹھیک ہے اس وقت جو bitcoin reserves ہیں ان exchanges ہیں وہ five year low پر ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں five year low یعنی 2018 میں یعنی آج سے پانچ سال پہلے exchanges پر جتنے reserves تھے وہ کتنے تھے two million dollar and something ٹھیک ہے نا two point and something million bitcoin ٹھیک ہے نا sorry میں نے ڈالر بول دی ہے ڈالر نہیں بلکہ bitcoin two million bitcoin اور آج بھی اسی level پر گر چکے ہیں ٹھیک ہے اب جو یہ news آئی ہے ویڈیوز تو اس سے کافی اچھا effect ہو سکتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ reserves مزید گرنے والے ہیں اور مزید کتنا گریں گے وہ تو جب next update آئی گی اس طرح اگر next update آئی گی تو میں آپ کو پھر لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب آتے ہیں technical analysis کی طرف bitcoin کے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ resistance ہے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ کو شیئر کیا اور ہر ویڈیو میں میں آپ کو viewers یہ جو area ہے نا viewers یہ تقریباً یہاں سے جون کے مہینے سے viewers تقریباً تین مہینے ہوگئے میں آپ کو تین مہینے سے بلکل یہی سینیریو سمجھاتا آ رہا ہوں اور خوشی کی بات کیا ہے کہ بلکل ویسے ہی ہوا جو میں آپ کو پچھلے تین مہینے سے بتاتا رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عرصہ sideways and کچھ dump ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ایک price جو ہے وہ چوبیس ہزار کی range تک آ سکتی ہے and viewers price چوبیس ہزار کی range تک آئیے دیکھیں چوبیس ہزار آٹھ سو چوبیس ہزار نو سو ٹھیک ہے نا یعنی میری وہ جو prediction جو پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں وہ بلکل صحیح ثابت ہوئی ہے تئیس ہزار چوبیس ہزار بھی میں نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا میں غلط ثابت ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مزید نیچے نہیں آ سکتے ویورس اب بھی resistance باقی ہے ہو سکتا ہے ہم بائیس تئیس ہزار تک بھی نیچے ایک اور dip لیں ہیں یہ دیکھیں یہ resistance ہے یہ area ٹھیک ہے نا 200 day moving average and 100 day moving average یہ جو red line آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ والی یہ ہے 200 day moving average ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کو orange line نظر آ رہی ہے یہ ہے 100 day moving average تو اس area میں ابھی ہمارے پاس resistance موجود ہے تو اگر یہاں پر یہ resistance strong ثابت ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پر ہم ایک اور اس طرح کا dip لیں ٹھیک ہے نا یوں اس طرح چوبیس ہزار تئیس ہزار بائیس ہزار تیوں آئے اور پھر اوپر ہم جائیں ٹھیک ہے نا اس طرح کے ایک scenario بھی ہو سکتا ہے لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ market کے اندر volume آتا ہے یا نہیں buying آتی ہے یا نہیں buying آگی اگر اور volume آئے گا تو ویورز پھر تو نیچے آنے کے chances بہت کم ہو جائیں گے پھر تو زاری بات ہے پھر تو اوپر ہی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ area میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے بتا رہا تھا اور ویورز بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم میک ڈی میں دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں ویورز میک ڈی میں ہمارے پاس ابھی بھی کافی area موجود ہے ہم اوپر جا سکتے ہیں جس طرح یہ اوپر ہے نا تو اوپر ہم جا سکتے ہیں بالکل اس میں ہمارے پاس جو technical analysis point of view سے جو technical point of view ہے نا اس میں ہمارے پاس مزید اوپر جانے کے chances موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں نے آپ کو ایک اور بھی چیز بتائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ہمارے پاس اس طرح کا ایک scenario بھی بن رہا ہے جس طرح لیکن viewرز یہ scenario کچھ زیادہ وہ نہیں ہے strong نظر نہیں آتا لیکن share کرنا ضروری ہے کیونکہ میں آپ کو آر بھی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اس کے بارے میں وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پچھلی آپ ویڈیوز میں آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے learning اگر آپ نے کرنی ہے تو پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ لیے کریں چینل کو subscribe کر لیں تاکہ پچھلی ویڈیوز آپ کو تمام نظر آئیں ٹھیک ہے نا جب بھی آپ یوٹیوب اوپن کریں یہ دیکھیں ویورز یہ بھی ہمارے پاس ایک triangle type اس طرح یوں بنی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ triangle type اوپر کی طرف break ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک scenario تھا میں نے آپ کو سمجھایا تھا اب ویورز میں آپ کو weekly chart کی دکھاتا ہوں کہ weekly chart میں ہمارے پاس کیا scenario بان رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو RSI میں بھی دکھاتا ہوں یہ ہمارا resistance جو ہے یہ اسی طرح لگا رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارا weekly chart ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورز یہ weekly chart میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا 20 week moving average ہے ویورز یہ دیکھیں یہ جو yellow line ہے نا یہ والی yellow line ٹھیک ہے یہ 20 week moving average ہے تو اب بھی جو candle ہے جو ابھی current week کی candle ہے یہ کوشش کر رہے جس کے close ہونے میں ابھی 6 days باقی ہیں کوشش کر رہی ہے اس سے اوپر جانے کی تو اگر اوپر جاتی ہے تو آگے اب جو مسئلہ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے وہ یہ والی orange candle hundred week moving average یہ ایک resistance ہو سکتے اس area میں 28,000 29,000 viewers بڑا strong resistance ہے daily chart میں میں نے آپ کو ابھی دکھا ہے ٹھیک ہے daily chart میں بھی یہی area ہے اور اب weekly chart میں بھی یہی area ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ڈی سی اے کیا کریں ٹھیک ہے سارا پیسہ کٹھ ہی نہ ڈال دیا کریں آپ دیکھ لیں Micro strategy company جس کے مالک ہیں مائیکل سیلر ٹھیک ہے اتنی بڑی company ویورس ڈو ہزار بیس سے وہ مسلسل ڈی سی اے کر رہا ہے یعنی ڈو ہزار بیس اکیس بائیس تیس مطلب ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں وہ مسلسل ڈی سی اے کر رہا ہے آج تک اس نے ایک ایک ڈی سی اے سیل نہیں کیا ٹھیک ہے تو ہمیں ڈی سی اے کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمیں کم سے کم کم کاسٹ میں ہمیں بٹکوائن پڑے ٹھیک ہے اور اگر ہم لاز کریں بھی فرض کریں ہمیں لاز میں سیل کرنا پڑے بھی تو کم سے کم لاز ہو اور لاز کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اگر ہم مجبورن سیل کریں آپ نے کبھی بھی وہ پیسہ نہیں لگانا جو آپ کو اگلے تین چار سال میں چاہیے ہو آپ نے ہمیشہ فالت ہو ایکسٹرا پیسہ جو آپ کو نہیں چاہیے دو سال تین سال چار سال تک ٹھیک ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے تو یہ weekly scenario viewers weekly میں ہمارے پاس میں اگری نظر آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نا یہ ٹونٹی ویک موونگ ایوریج ہے یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں سکس ڈیز ابھی باقی ہیں سکس ڈیز کے بعد پاتا چلے گئے کہ کیسے سینیریو بنتا ہے اور سکس ڈیز کے بعد جو ہنڈرڈ ڈی ویک موونگ ایوریج ہے یہ والا یہ بھی کافی نیچے آ چکا ہوگا یہاں پر آ چکا ہوگا تو یہ area کافی resistance ہے کافی strong resistance ہے ویورز یہ ہے میں آپ کو بتاؤں ویکلی کینڈل اگر تیس ہزار پلس اوپر کلوز ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلا جو ایک بولش بڑی کینڈل ہے نا وہ بن سکتی اور یوں ایک اچھا ایک موومنٹ ہو سکتی ہے ہم چیلیس ہزار تک بھی جا سکتے ہیں بچاس ہزار تک بھی جا سکتے ٹھیک ہے ابھی آتے ہیں رسائے انڈکیٹر پر میں نے میک دی انڈکیٹر تو لگایا ہوا ہے اب میں رسائے کا انڈکیٹر آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا رسائے میں کیا ہے میرے پاس فری ورزن ہے تو اب مزید انڈکیٹر نہیں لگ رہے ہیں تو اس لئے میں اب میک دی کو کلوز کر دیتا ہوں تاکہ میں رسائے کو یہاں پر انیبل کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس رسائے کا ویورز دیکھیں اب یہاں پر ویورز آپ کو یاد آگے ہوگے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر نہیں دیکھا نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو آپ دیکھ لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ایک بن رہا ہے رسائے پر ویکلی رسائے پر یہ دیکھیں ویورز اور اب ہم بلکل بلکل اس ریزسٹنس پر رہی ہیں دیکھیں یہاں پر آکے پرائیس ابھی فلال تو فزی بھی ہے تو اگر ویورز میں آپ کو بتاؤں یہاں پر اگر یہ ریزسٹنس آتا ہے تو پھر رسائے بھی نیچے آئے گا یوں دیکھیں نیچے اس کے آنے کے چانسز ہیں اور پھر پرائیس بھی یہ ریزسٹنس جب وہ تو پھر نیچے اس طرح آ سکتی ہے مزید نیچے ٹھیک ہے نا چوبیس ہزار تائیس ہزار اس رینج میں آ سکتی ہے اور رسائے یوں آئے گا اور جب یوں آتا ہے رسائے یہاں پر تو یہ بھی ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے جس طرح کہ پرائیس میں یہ دیکھیں ڈاؤنورڈ ٹرینڈ بان رہا ہے نیچے کی طرف یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا اسی طرح یہ بھی ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے اور ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ویورز میں آپ کو ہر دفعہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کہ ہمیشہ یہ ایسا نہیں ہوتا کبھی نہ کبھی اس پیٹرن نے اس ٹرینڈ نے ٹوٹ نہیں ہوتا ہے تو جب یہاں سے اگر اس طرح کے سینیریو ہوا تو پھر اس نیزاری بات ہے رسائے نے ہمیشہ تو یہاں پر نہیں فسر ہے نا ایک نیک دن اس نے ٹوٹنا ہے تو وہاں سے ہم بگ موف کی پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بگ موف آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ رسائے تھا ویٹلی چارٹ پر اور اگر ہم ڈیلی چارٹ پر رسائے کو دیکھیں ویورز تو ڈیلی چارٹ پر ویورز ہم رسائے میں بلکل ہم اور بانٹ کی رینج میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ دیکھیں اور بانٹ کی رینج میں ہم آ چکے ہیں تو اس لئے ہم ابھی یہاں پر تھوڑا سا رسک محسوس کر رہے ہیں اب یہ ٹھیک میں کم از کم محسوس کر رہے ہوں کیونکہ ڈیلی چارٹ میں آ رہے سایا بلکل اور بانٹ کی رینج میں آ چکے ہیں اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے آگے سینیریو کیا ہوتا ہے کیا کوئی بی ارش ڈیورجنس بنتی ہے اگر بی ارش ڈیورجنس بن گئی تو وہ بھی ایک ہاتھرناک چیز ہوگی ٹھیک ہے نا پھر ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں اگر آپ نے فیچر پوزیشن سپیشلی جنہوں نے فیچر لگایا ہوگا ہے ٹھیک ہے یا شارٹ ٹرم ٹیڈرز جو ہوتے ہیں چاہے فیچر میں ہو چاہے سپارٹ میں ہو تو پھر ان کو تو کچھ نہ کچھ پروفٹ یہاں پر لے لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیلی چارٹ میں آر ایس ای میں آور بارٹ کی رینج میں آ چکے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا آر ایس ای کتنا ہے ابھی سکسٹی سیون ٹھیک ہے نا اور آور بارٹ کا جو ٹاپ کا لیول ہوتا ہے وہ سیونٹی ہوتا ہے سیونٹی سے اوپر بھی جا سکتے ہیں ہم ایٹی سے ایٹی نائنٹی تک بھی جا سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہتا کہ بس یہی آگئے لیکن یہ جو زون ہے نا یہ کافی رسکی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر آگے پھر کافی ہمیں کیرفل ہونا پڑے گا ٹھیک ہے سی او ان دی نیکسٹ ویڈیو